السلام علیکم وقار فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار پرویز اختر تھے جس کی کہانی عرش لکھنمی نے لکھی ہدایتکاری کا کام ریاض احمد نے انجام دیا فلم کے کیمرامین بہادر شاہ تھے جس کی تکمیل لاہور کے باری سٹوڈیو میں کی گئی اور 1967 کی ساتویں نمبر پر ریلیز ہونے والی اس اردو فلم کا نام تھا نادرہ طاقت اور انتقام کے موضوع پر بننے والی اس فلم کے اہم اداکاروں میں حبیب، رانی، اجاز، سائرہ بانو، عدیب، تالش، ریکھا، زلفی، حامد، سیما، نگار، رفیق، نظیر حسینی، ایمڈی شیخ، فریدہ اور مہمان اداکار کے طور پر سیلونی، ساون اور الیاس کشمیری شامل تھے اس کے علاوہ ایکسٹرا اداکاروں میں اداکار سلطان رہی اس فلم میں جلوہ گر ہوئے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم کی کہانی کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی ایک عورت نشابہ اور اس کے بیٹوں بیرم اداکار حبیب اور سہراب اداکار تالش کے درمیانی گفتگو سے شروع ہوتی ہے جہاں نشابہ بیرم کے پوچھنے پر اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے جسے اس کے غدار وزیر زمان اداکار عدیب نے قتل کر دیا تھا نشابہ جو اس کی ملازمہ تھی بیرم اور اس کے بھائی سہیل کو زمان سے بچانے میں کامیاب رہی مگر سہیل راستے میں بچھڑ گیا اور اس کا موجودہ بھائی سہراب اصل میں نشابہ کا اصلی بیٹا ہے نشابہ یہ بھی بتاتی ہے کہ رات کے وقت وہ زمان کے ستائے لوگوں کی مدد کے لیے ڈاکے ڈالنے جاتی ہے بیرم یہ سن کر نشابہ کا ممنون ہوتا ہے اور اس کے کام کو اپنا فرض جان کر اب وہ بھی امیروں کو لوٹ کر دولت غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں نشابہ کا بیٹا سہراب اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے بیرم سلطان زمان کے لیے سردرد بن جاتا ہے اسی دوران اسے دوسرے قبیلے کے سردار کلمان اداکار نظیر حسینی کی بیٹی نادرہ اداکارہ رانی سے محبت ہو جاتی ہے مگر نادرہ بیرم کو پسند نہیں کرتی دوسری طرف اس کو پالنے والی ماں نشابہ اور سہراب کی بہن نرگس اداکارہ نگار بیرم سے محبت کرتی ہے ادھر بیرم کا چھوٹا بھائی سہیل اداکار اجاز بھی جوان ہو جاتا ہے جسے اسے پالنے والا اداکار رفیق ملازم مرتے وقت ساری صورتحال بتا دیتا ہے سہیل بیرم کو پکڑنے کے بہانے زمان کی فوج میں شامل ہو کر سردار کلمان کے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اور نادرہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں بیرم کو جب سہراب سے سہیل اور نادرہ کی محبت کا پتا چلتا ہے تو وہ اس بات سے انجان کہ سہیل اس کا بھائی ہے اس سے مقابلہ کر کے نادرہ کو اٹھا لے آتا ہے مگر بیرم اور سہراب کی ماں نشابہ نادرہ کو فرار کروا دیتی ہے بیرم کو جب پتا چلتا ہے تو وہ نادرہ کا پیچھا کرتا ہے مگر راستے میں سہیل جو نادرہ کو تلاش کرنے کی خاطر اس کے راستے میں ہوتا ہے بیرم اس کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے ادھر نشابہ پریشان ہو کر سہراب کو بیرم کے پیچھے بھیجتی ہے مگر سہراب سہیل کے ساتھ مل کر بیرم کو گرفتار کروا دیتا ہے جہاں بیرم پر تشدد اور اس کی تظلیل کی جاتی ہے نگار یہ خبر ملتے ہی اسے ازاد کروانے پہنچ جاتی ہے مگر واپسی پر گولی کا نشانہ بن جاتی ہے سہیل بیرم کے فرار کا سن کر اس کے قبیلے میں جاتا ہے جہاں اس کا مقابلہ بیرم سے ہوتا ہے اسی لڑائی کے دوران سہیل کے گلے سے گرنے والے شاہی ہار سے نشابہ سہیل کو پہچان جاتی ہے کہ یہ بیرم کا چھوٹا بھائی ہے وہ دونوں کو بتاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بچھرے بھائی ہیں اور یوں دونوں بھائی مل جاتے ہیں وہی پر سہیل کا دوست شاتر اداکار ظلفی یہ خبر لاتا ہے کہ نادرہ کو زمان نے اٹھوا لیا ہے بیرم اور سہیل بھیس بدل کر وہاں پہنچ کر محل کے سپائیوں کو کابو کر کے اپنے آدمی ان کی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں بیرم اور زمان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے جس میں زمان مارا جاتا ہے بیرم اپنی جگہ چھوٹے بھائی سہیل کو حکومت سونک دیتا ہے اور فلم کا اختتام ہوتا ہے ناظرین فلم کی کہانی تو بہت عالی تھی مگر فلم کا نام نادرہ رکھنے کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے رانی کا رول فلم میں ہیروین کی حد تک اور کافی غیر اہم تھا کہانی اصل میں حکومت بدلہ اور دو بھائیوں کی جدائی اور ملاب کے گرد گھومتی رہی اور رانی اس میں ناچنے گانے کی حد تک محدود رہی پتہ نہیں فلم کا نام نادرہ کیوں رکھا گیا سانوگی اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا نجمہ نیازی اور مصود رانا کے گائے گانوں کی شاعری مشیر کازمی اور مظفر وارسینے کی جن کا میوزک رحمان ورمہ اور کمال احمد نے دیا موسیقار کمال احمد نے اس فلم سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے جگمگ جگمگ را تھیلائی خوشیوں کے افسانے یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا جگمگ جگمگ را تھیلائی خوشیوں کے افسانے جوانی کے سنگ چلوں چھم سے یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر اکس بند کیا گیا جوانی کے سنگ چلوں چھم سے دنیا حسین میرے دم سے دیایا موسم بہار کا ناجان ہم کو اجنبی ملے ہیں تجھ سے ہم کبھی یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر فلم آیا گیا مالا اور نجمہ نیازی کے بچھا دیں اگر ہم نے راہوں میں آنکھیں تو سرکار خود ہی چلے آئیے گا یہ گیت اداکارہ فریدہ اور ساتھی اداکارہ پر شوٹ کیا گیا بچھا دیں اگر ہم نے راہوں میں آنکھیں تو سرکار خود ہی چلے آئیے گا سرکار خود ہی چلے آئیے گا دل کو آج دل بر ملا یہ گیت اداکارہ سیمہ اور اداکارہ سلونی پر پکچرائز ہوا دل کو آج دل بر ملا جلتے رنگ بر ہری امنگ میں دلتے رنگ بر سائے جب نگاہ تکرائے مسود رانہ اور مالا کے اریو لیلہ کی خالہ میرا نکل گیا دیوالا یہ گیت اداکارہ زلفی اور اداکارہ سیمہ پر اکس بند کیا گیا اریو لیلہ کی خالہ میرا نکل گیا دیوالا پہ نیلے پیر موں کالا یہ کس آفت میں ڈالا ہے نہ دان ہو نہ سمجھ ہو معصوم ہو حسین ہو یہ گیت اداکارہ حبیب اور اداکارہ نگار پر فلم آیا گیا تم کو دیکھا تو میں سمجھا کہ قیامت کیا ہے یہ گیت اداکارہ احجاز اور اداکارہ رانی پر شوٹ ہوا تم کو دیکھا تو میں سمجھا کہ قیامت کیا ہے تم نے چاہا تو میں سمجھی کہ محبت کیا ہے ناظرین یہ فلم بارہ جنوری انیس سو ستا سٹھ بروز جمعیرات عید الفطر کے موقع پر فلم میرے لال میں وہ نہیں جگری یار اس دھرتی پر اور بہادر کے ساتھ ہی ابنمائش کے لیے پیش ہوئی کراچی کے نشات میں بیس ہفتے اور لاہور کے پیلس سینما میں گیارہ ہفتے کے بعد کسی بھی درجہ بندی پر شامل ہوئے بغیر یہ فلم ماضی کا حصہ بن گئی تو ناظرین یہ تھا فلم نادرہ کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اس کے ساتھ گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ